بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ ہم لوگ مصی ایس بی ایس سی ایس یا بی ایس آئی ٹی کے بعد کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں سو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزار دش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ لوگ کو سارے فیلڈ صحیح طریقے سے سمجھ آسکیں سو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک فیلڈ جس سے آپ لوگ سب فیملیر ہیں that is teaching teaching ہم لوگ کر سکتے ہیں ایم سی ایس بی ایس آئی ٹی اور بی ای سی ایس کے بعد جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ آج کل جو ہے وہ تقریبا ہر کلاس میں جو ہے وہ کمپیوٹر جو ہے وہ انٹروڈیوز کروا دیا گیا ہے چاہے وہ سکول لیول ہے چاہے وہ پالج لیول ہے چاہے وہ یونیورسٹی لیول ہے سو ہم لوگ teaching کر سکتے ہیں اس کے علاوہ network system analyst بن سکتے ہیں third one پہ ہے data communication analyst بن سکتے ہیں اس کے بعد software engineer بن سکتے ہیں computer system administrator بن سکتے ہیں web hosting کر سکتے ہیں web hosting کے services اگر آپ پروائیڈ کر سکتے ہیں web developer بن سکتے ہیں اب web developer میں depend کرتا ہے کہ آپ لوگ کے باس کونسے scale ہے مطلب asp.net اور c sharp ہے یا آپ لوگ php استعمال کر رہے ہیں یا آپ لوگ کوئی اور web programming کی کوئی بھی language استعمال کر رہے ہیں usually یہاں پر web development جو ہے وہ mix up چل رہا ہوتا ہے اچھا اس کے بعد جو ہے وہ desktop developer c sharp کے اندر کوئی application مقرحہ بنا کے آپ لوگ دینا چاہ رہے ہیں بنا کے دیتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے وہ desktop developer بن سکتے ہیں لیکن آج کل market میں اس کا scope کم ہے لیکن local market میں اس کا scope جو ہے وہ اچھا ہے اس کے بعد database administrator بن سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ application analyst بن سکتے ہیں اس کے بعد application developer بن سکتے ہیں cyber security analyst بن سکتے ہیں data analyst بھی ایک اور field ہے اس کے بعد forensic computer analyst یہ بھلکو latest field ہے game designer اور game developer یہ بہت highest paid جو ہے وہ دونوں fields ہیں game developer اور game designer اس کے بعد information system manager بن سکتے ہیں اس کے بعد IT consultant بن سکتے ہیں مطلب کسی کو IT کی services بغیرہ پروائیڈ کر سکتے ہیں regarding to hardware اور software اس کے بعد system analytics بن سکتے ہیں graphic designer بن سکتے ہیں اور web designer بن سکتے ہیں یہ بھی کچھ jobs ہیں جہاں پر یہ degree کافی کارگر ثابت ہوگی اس میں ہے IT sales professional بن سکتے ہیں مطلب کوئی بھی hardware کے sales سے یا software کے sales سے related جو بھی چیزیں ہیں اس میں بھی مطلب یہ degree کارگر ثابت ہوگی اس کے بعد IT trainer بن سکتے ہیں کسی بھی software یا hardware کے رگنسٹ میں کوئی training کروانی ہے ان users کو کوئی training پروائیڈ کرنی ہے اس میں پھر IT trainer آجے گا اس کے بعد نینا ٹکنالوجی بن سکتے ہیں network engineer بن سکتے ہیں supply بن سکتے ہیں اچھا ان ساری چیزوں کے علاوہ ان ساری jobs کے علاوہ اگر آپ میں کوئی بھی scale وغیرہ ہے تو آپ جو ہے وہ online jobs بھی کر سکتے ہیں freelancing کے حوالے سے کیونکہ freelancing کے حوالے سے آپ لوگ comment سکشن میں ضرور commit کریے گا میں اس کو answer کروں گا آج کی ویڈیو تک کے